بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم معزز بھائی و بزرگو پردہ نشیم محترم خواتین اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا وہ انسانوں کا نظام انسیت والا نظام بنایا انسان ہی ان سے بنا ہوا ہے یعنی انسان انسیت چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر جوڑ کر جینا یہ انسان کا مزاج ہے اسی لیے اس کو ایک ایک فیملی جب بنتی ہے تو اپنی فیملی کی فکر شروع ہو جاتی ہے یہ ایک فیملی سے کئی فیملیاں بنتی ہیں اور اس فیملی کے اندر درمیان میں آپس میں ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے انسیت دھیرے دھیرے کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کم ہوتی ہیں اسی لیے ہمارا قابر فرماتے ہیں جڑ کر جوڑ کر چلنے کا مزاج ہی انسان کا ہے اور دعوت کا بھی ہی مزاج ہے جڑو اور جڑو دعوت کے کام کا مقصد جیسے دنیوی تقاضوں کے لیے ہم جڑ رہے ہیں باپ اولاد کی فکر کرتا ہے بیوی شوہر کی فکر کرتی ہے شوہر بیوی کی فکر کرتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح یہ ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ دنیا میں معاون بنتے ہیں مددگار بنتے ہیں معنوس ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی ہمیں معنوس ہونی چاہیے جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے مایوس نہ ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں مایوس نہ ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں بلکہ معنوس ہوتے ہیں اگر کوئی مایوس ہو گیا تو اس کی مایوسی کو دور کرتے ہیں بھئی فکر مت کرو کام آگے بڑھے گا فکر مت کرو کام آگے چلے گا فکر مت کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں باپ ساتھ دیتا ہے بھائی ساتھ دیتا ہے اور آپس میں خواتین آپس میں ساتھ دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کہ ہم درد بنتے ہیں اسی کو قرآن نے نقل فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہونان المنکر ایمان والے مرد اور عورت آپس میں یہ ایک دوسرے کے ہم درد ہوتے ہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ہم عموماً جب بھی کہتے ہیں امر بالمعروف تو ہمارے دماغ میں دوسرے آتے ہیں اپنی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں پھر آپ نیکی کا حکم جب دوسروں کو دے تو خود اپنے آپ کو دینے سے شروع کرو اسی لئے عقابر کا معمول تھا کہ خود اپنے آپ کو دعوت دیتے تھے حضرت مولانا انامسار حمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت میرے گاؤں میں دھائی گھنٹے کی ترتیب کام کرنے کے لئے لوگ نہیں ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں میں مزید اوقات کہاں لگاؤں حضرت نے فرمایا اپنے گھر والوں کو دعوت دینے میں لگاؤں پھر وقت بج گیا خود کو دعوت دینے میں لگاؤں خود کو دعوت دینے میں لگاؤں اپنے آپ کو دعوت دینے میں لگاؤں جتنا وقت ہم اپنے آپ کو دعوت دینے میں لگیں گے کہ اتنا ہماری اصلاح ہوگی اور اب خود کی دعوت ختم ہو گئی ہے تقریباً بھے ہم اپنے آپ کو دعوت دینا ختم کر لیے اخلاق کی دعوت ہم دوسروں کو جب دیتے ہیں تو خود کو ہم دعوت دیں سچائی کے دعوت ہم جب دوسروں کو دیتے ہیں پہلے خود کو دیں ایمان کے دعوت ہم جب دوسروں کو دیتے ہیں تو پہلے خود کو دیں امانتداری کے دعوت جب دوسروں کے لیے ہم دیتے ہیں تو پہلے خود کو دیں اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو دعوت دینے کے عادی تھے حت عمر اپنے آپ کو عادی تھے خود کو دعوت دیتے تھے اے عمر تو کیا تھا اے ابو بکر تو کیا تھا اے ابو حریرہ تو کیا تھا صحابہ اکرام کی تاریخ میں ان کے حیاتِ طیبہ میں یہ باتیں ملتی ہیں صحابہ خود کو دعوت دیتے تھے بے پہلے صدروں اسی لیے ہمارے جتنے پرانے اکابر گزرے ہیں اللہ کے راستے میں لگ لگ کر اپنے آپ کو ولایت کے عالی مقام پر پہنچا کر رکھے ہوئے تھے خطوب عبدال کا درجہ اللہ ان کو حاصل کیا تھا اللہ کے طرف سے ان کو حاصل ہوا تھا خطوب عبدال کا درجہ منشاء اللہ دتا رحمت اللہ علیہ جس وقت حد مدنی کے پاس بیعت کے لئے پہنچے تین دن کے بعد خلافت مل گئی حد مدنی نے کہا جی تو یوں چاہتا تھا کہ بیعت کے دن ہی خلافت دے دو لیکن یہ میرا اصول نہیں ہے یہ میرا اصول نہیں حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان کو تین دن اپنے پاس خیام کرایا پھر خلافت دے کر بھیجا تو کیوں وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دعوت دے کر اتنا صاف و شفاف بنا لیے تھے دوسروں کی انگلی اٹھانی کی ضرورت نہیں اس لئے کہا دعوت میں چلتے چلتے دل پاک زبان پاک ذہن پاک نظریں پاک سوچ پاک ہونی چاہیے اور فرمایا جس زبان پر گندگی ہو اس زبان پر ہدایت کی آواز نہیں لگے گی ہدایت کی بات نہیں آئے گی یہاں تک کہ موت کے وقت میں ہدایت والا قلمہ نہیں نکلے گا لا الہ الا اللہ وہ زبان سے نہیں نکلے گا جو زبان غیبت کرنے کے عادی ہو گئی ہے اپنے زبان کو غیبتوں سے بچائیں ہر طرح کی غیبت خلوت والی غیبت جلوت والی غیبت ہر طرح کی غیبت ہر طرح کا جھوٹ ہر طرح کی برا بھلا کہنے والی باتیں ان تمام باتوں سے ہم لوگ اپنے زبان کو بچائیں جتنی زبان کو ہم گناہوں سے بچائیں گے اتنی زبان میں ذکر کی لذت آئے گی دعوت کی لذت آئے گی دین کی بات کی لذت آئے گی اس لئے فرمایا زبان کو ہمیشہ گناہوں سے بچاؤ اس زبان کو اللہ نیکیوں کے لئے قبول کرے گا قلی الخیر اوی اليسمت آپ نے فرمایا بولنا ہو تو اچھی بات بولو ورنہ اپنے زبان کو خاموش رکھو کیوں آپ نے فرمایا فرمایا کہ جو زبان اللہ کے خوف کے ساتھ چھپ رہتی ہیں اس زبان سے ہمیشہ 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 اچھی باتیں نکلیں گی اچھی باتیں نکلنے والی زبان ہو جائے گی وہ زبان جو زبان برائی اسے بچتی ہے اسی طرح فرمایا جو کان ریبت سننے سے بچتے ہیں اللہ اس کان کو تلاوت کلام پاک کی لذت سے نوازتے ہیں دین کی باتوں کی لذت سے نوازتے ہیں احادیث کی لذت سے نوازتے ہیں تعلیم کی لذت سے نوازتے ہیں نصیحتوں کی لذت سے نوازتے ہیں اور جو جو کان گناہوں کا عادی ہو گیا ہے وہ ہمیشہ گناہ جیسے کہتی نہیں بعض لوگ جس چیز کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں عجیب عجیب مسالے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں بعض لوگ کروا کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں بعض لوگ تیز کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں بعض لوگ نمکن کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے تیز کم کھانا پیش کیا جائے گا ان کے موک اچھا نہیں لگے گا وہ کہیں گے بھئی اور ذرا اس میں یہ بڑا دو وہ بڑا دو مرچی بڑا دو کیوں بھئی زبان جس چیز کے عادی بن جاتی ہے وہی چیز زبان مانگتی ہے تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کان کو ہم نے عادی بنا دیا غیبت سننے کے تو کان غیبت کو مانگیں گے اور اب کوئی ہے غیبت کرنے والا غیبت سننے والے کی غیبت کرنے والے سے دوستی ہوتی ہے یہ ہے جیسے بیڑی والوں کی بیڑی والوں سے دوستی یہ کیا ہوئے بھئی فوکنے والے فوکنے والوں کے ساتھ تھوکنے والے تھوکنے والوں کے ساتھ اسی طرح غیبت والے غیبت والوں کے ساتھ بدنظری والے بدنظری والوں کے ساتھ صحبتِ صالح طرح صالح کنت صحبتِ طالح طرح طالح کنت اچھوں کی صحبت تجھے اچھی بنائے گی بروں کی صحبت تجھے بری بنا دیں گی اسی لئے دعوت میں عوری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے تین چیزیں دعوت میں تمہیں ملیں گی سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز اچھی صحبت اپنی صحبت کو بدلو دعوت کے کام کا مقصدی یہی کہ صحبتوں کو پہلے بدلو دوستی کو پہلے بدلو دعوت میں ہیں دوست غلط لوگوں سے ہیں تو ہم لوگ صدریں گے نہیں صدریں گے کب جب دوستی بدلے گی تعلقات بدلیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس ایک خاتون آتی تھی یہودی خاتون اور اس نے آ کر ایک مرتبہ قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا یہودی تھی لیکن وہ باتیں کرتی تھی قبر و حشر کی تو جب قبر کی بات پر انہیں سنایا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا اللہ کے رسول کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تو قبر کی تفصیلات آپ نے بتائی تو اس دن سے حضور کی دعا میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع ہوا اللہمہ انی اعوذ بک من عذاب القبر دیکھ اس نے بتایا یہودی عورت نے بتایا قبر میں عذاب ہوتا ہے یہودی عورت ہے لیکن باتیں قبر کی ہیں علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودی بھی آتے تھے تو قبر حشر کی بات کرتے تھے وہ ایسی ویسی باتیں سنتی نہ سنتی تھی نہ سننے کو تیار تھی یہ خاتون آئی حضرت عائشہ کے پاس چھوٹے بچی کو لے کر اور اس کے پہر میں پائل تھے پائل بجنے والے پائل تو وہ پائل میں گھنگرو تھے وہ بچتے تھے چنچن تو حضرت عائشہ نے فرمایا لے جاؤ اس کو باہر لے جا کر بجنے والے پائل کو نکال کر لے آؤ کیوں فرمایا ماں کلی جرس ان شیطانون ماں کلی جرس ان شیطانون ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے چار پائل بجنے کے اندر آئے چار شیطان اندر آ گیا پانچ پائل آئے پانچ شیطان اندر آ گیا اسی لئے اکابیر فرماتے ہیں ہماری بنگڑیوں میں بھی آواز نہیں ہونی چاہیے بجنے والی بنگڑیاں یہ پہن کر گھر کے اندر آئے تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے بجنے والی پائل پہن کر گھر کو آئے اس کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے اس لئے تائشہ نے فرمایا پہلے باہر نکالو اس کو پھر اندر آؤ تو یہ سب ترتیب بتایا کہ اپنے صحبت پہلے بدلو مولانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے بھئی اچھے اور برے دونوں کا سنگم ہے ہماری جماعتوں میں تو ہم کیا کریں بھئی ہر ہر ایک اچھوں سے جڑنے کی کوشش کریں اچھوں کی صحبت اچھے خیال اچھی سوچ اچھی بات اچھے فکریں اپنے اندر پیدا کریں گی اچھا ماحول پیدا ہوگا اسی لیے فرماتے ہیں کہ اپنے کان کو غیبت سننے سے غیبت بولنے سے اپنے زبان کو غیبت بولنے سے اپنے کان کو غیبت سننے تھانوی نے لکھا ہے غیبت سننا غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے غیبت سننا غیبت کرنے سے بڑا گناہ کیوں تھانوی نے فرمای اس لیے کہ غیبت سننے والے جب ہوتے ہیں تب غیبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے بدلیں حضرت آنوی سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے میں کیا کروں میں عادی بن گیا ہوں کب ملے تب جھوٹ بولتے رہتا ہوں جھوٹ چہرے کا نور کو ختم کر دیتا ہے جھوٹ سے فرشتے ستر کوس دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ سے رسکی برکت ختم ہو جاتی ہے جھوٹ سے تمام رسکے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہم نے کہا یہ کام کرو جب بھی تمہارے دماغ میں جھوٹ بولنے کا ارادہ پیدا ہو یا تم جھوٹ بول دو تو اس زمانے میں اس زمانے میں ایک پیسہ دو پیسہ تھا تو آپ نے فرمایا ایک پیسہ صدقہ کیا کرو اس چیز کی ترتیب بنائیں اگر ہمارے اندر اس طریقے کی عادت پڑ گئی تو کیا کریں اس زمانے میں دو روپے پانچ روپے صدقہ کرنے کا عادت دال لیں اور ابھی آج میں نے جھوٹ بولا تو پانچ روپے صدقہ تو شیطان صدقے کو برداشت نہیں کرتا تو جھوٹ بولنے کا خیال ختم کر دیتا ہے پہلے زمانے میں اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے تھے اللہ والے بن جاتے تھے ایسے اللہ والے بن جاتے تھے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے صرف تین دن لگائے زندگی کا نقشہ بدل گیا ایک صاحب کو میں بہت پرانے ساتھی سمجھتا تھا ایک زمانے تک وہ آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے اور باتیں بھی ماشاءاللہ اچھی کرتے تھے نیک آدمی تھے میں نے ان سے پوچھا ماشاءاللہ بہت سارا وقت لگا ہوگا آپ کا تو کہیں گے لگے مرانا ماف کرنا میرے صرف تین دن لگے ہیں صرف تین دن کتنے بار لگے گا ایک تین چار بار لگے ہوں گے بس لیکن وہ تین دن جو میں نے لگایا اس دن سے میں نے جب میرا لباس بدل لیا میرا ڈھنگ بدل لیا میرا رنگ بدل لیا آج تک بھی وہ تین دن کے برکات میں سوس کرتا ہوں تو ہم لوگوں کے پاس تو تین دن کے حیثیت ہی نہیں اس زمانے میں تین دن کے حیثیت تھی جیسے کلیمہ ہر انسان زندگی میں ایک ہی بار پڑھتا ہے زندگی پر مسلمان بن کر رہتا نہیں رہتا بھے زندگی میں ایک ہی بار کلیمہ پڑھا زندگی بدل گئی تو تین دن لوگ لگاتے تھے توبہ کرتے تھے سچے پکے دل سے زندگیاں بدل جاتی تھی تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھے ہمارے تو خالی تین دن ہیں خالی تین دن ہیں خالی تین دن ہیں تین دن بہت ہیں وہ توبہ کے لئے جیسے مسجد میں کوئی آدمی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ رہتا ہے تین دن کوئی مسجد میں رہے کتنی بڑی بات اللہ سے دوستی کرنے کے لئے تین دن بس نہیں بہت کچھ کافی ہیں تین دن سے اللہ سے دوستی ہو جائے گی اللہ سے معافی ہو جائے گی اللہ سے توبہ کر لیں گے اللہ سے رشتہ جوڑ لیں گے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے اللہ سے ہم ایسا لو لگا لیں گے ہم کہیں گے اللہ سنے گا ہم کہیں گے اللہ سنے گا اس سے میں ہمیشہ خواتین سے خاص طور پر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت آپ حضرات پورے خاندان ہم یوں نہیں سمجھ رہے کہ چھے مستورات آئی ہوئی ہیں چھے خاندان آئی ہوئی ہیں حضرت حاجرات کی قربانی کی بدولت ہے غور سے اس بات کی طرف توجہ دو حضرت حاجرات کی قربانی کی بدولت ہے اللہ نے کعبے کو قائم کیا مکت المکرمہ میں حید ابراہیم تو چھوڑ کر چلے گئے حضرت حاجرات وہیں پر رہی دعائیں کی مانگی حضرت اسماعیل کی تربیت فرمائی ایسی تربیت فرمائی ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت حاجرات جس مقام پر قیام کی اللہ رب العزت نے اس مقام کو ایسی قبلیت عطا فرمائی کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں کا مرکز بن گیا تمام دنیا کے لوگوں کا مرجع بن گیا پورے کائنات سے لوگ آتے تھے حالانکہ جس وقت حضرت حاجرہ نے قیام فرمایا اس وقت میں وہ اس کا نام وادی تھا وادی 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 کسے کہتے ہیں بیابان کو ریگستان کو وادی کہتے ہیں اور ایسی وادی ہے مکت المکرمہ جہاں کوئی چیز دالو تو اگنے کو تیار نہیں زمین زمین اگانے کو تیار نہیں کوئی بھی چیز وہاں اگتی نہیں ہے ہر چیز وہاں سنگ لاکھ زمین ہے وہ کوئی بھی چیز پانی حالانکہ زمزم بہا دو زمین میں ایک ختمیر کا جھاڑ بھی اگنے کو تیار نہیں اتنی سخت زمین اس زیادہ پر اللہ کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے قیام کروا دیا حضرت حاجرہ لیکن حاجرہ نے تو ایک جملہ کا اذن لن یدیونا تب تو یقین کے ساتھ آپ جائیں میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا ہمارا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا میرے بیٹا سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور وہاں کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اللہ نے جو زمزم نکالا زمزم ہی ان کے لئے کھانا زمزم ہی ان کے لئے پانی زمزم ہی ٹانک زمزم ہی دوہ زمزم ہی صحت جو بھی ہے وہ زمزم ہے کچھ نہیں تھا سوائے زمزم کے حضرت حاجرہ اور اسماعیل سوائے زمزم کے کچھ نہیں کھائیں کچھ نہیں پیئیں کھانے کا تقاضی ہوتا زمزم پی لیتے پانی کا تقاضی زمزم پی لیتے طبیعت خراب ہوئی زمزم پی لیتے در ہونے لگا زمزم پی لیتے جو بھی ہوتا زمزم اسی لئے سرکہ نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ وہ نیت کے مطابق اللہ نتیجہ نکالے گا جیسے حضرت ترمیزی علیہ الرحمہ کے والد زور سے ان کو وہ زمانے مغضو کرنے کے لئے بہت دور جانا تھا پشاپ کرنے کے لئے بہت دور جانا تھا مقد المکرمہ میں تو تواف کر رہے تھے تو ان کو زور سے پشاپ آ گیا دوسری صدی کی بات تو انہوں نے حدیث سنی کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالتا ہے انہوں نے کیا کیا زمزم کا پانی اس نیت سے پیائے اللہ میرے پشاپ کو روک دے پانی خوب پیئے اس لئے پیئے کہ پشاپ کو حج کے ایام ختم ہونے تک پشاپ ہی نہیں آیا ختم ہو گیا پشاپ تو زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گیا وہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتری نتیجہ نکالے گا تو اس لئے زمزم کا پانی حضرت حاجرہ کی قربانی اس کی بدولت ہے حضرت حاجرہ کی قربانی کی بدولت اس لئے حضرت نے فرمایا جو بھی خاتون حجرت میں قربانی دیتی ہے حاجرہ کے برکات پائے گی جو بھی قواتین نسرت میں قربانی دیتی ہے وہ سارا کی برکتیں پائیں گی سارا کی برکتیں تمام بنی اسرائیل کے انبیاء حاجرہ کی برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے خواتین اس بات کی نیت کریں ترتیب بنائیں جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے تو اللہ ضرور اس کے ترتیب بنائیں گے تو ہم اس بات کی یقین کریں گے انشاءاللہ ہماری قربانی ضرور رنگ لائے گی اس کے لئے تمام مسترات بھی مرد حضرات بھی سب نیت کریں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں خالی یہ نکلنا ایک سیمپل ہے یہ بس یوں سمجھئے کہ یہ نکلنا ہمارا ایک انسیت پیدا کرنے کے لئے یہ نکلنا ہمارا مقبل نہیں ہوا بہت تین دن لگا کر آگئے اب تین سال تک چھٹی نہیں تین دن لگا کر آئے ہر تین مہینے کے بعد تین دن کی ترتیب بناو ہر تین مہینے کے بعد اپنی تین دن کی ترتیب بناو اور ہجرت برائے نسرت ہے ہم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ کیوں نکلتے ہیں نسرت سیکھنے کے لئے نسرت سیکھنے کے لئے ہم نکلنے نکلنے کے بعد نیت یہ کرنا چار نیت یہ کرنا یا اللہ جب جب بھی دین کے تقاضے پر جو بھی قربانی کے تقاضے آئے گا ہم تیار ہیں جیسے مثال کی طور پر ارے بھی فلان جماعت آ رہی ہے قیام کرانا ہم اپنے گھر میں قیام کرائیں گے ہم جیسا یہاں قیام کیے ہوئے ہیں نیت یہ کریں اپنے اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ قیام کرائیں گے اور جماعتوں کو قیام کرانے کے لئے کوئی شرائط نہیں جماعتوں کی قیام کرانے کے لئے کوئی شرائط نہیں پردے والا مکان رہنا چاہیے تو تو سب مکانوں میں پردہ ہے ماشاءاللہ قیام کرائیے عارضی قیام کراؤ اور اس سے کیا ہوگا خاندان کو جوڑنا آسان ہوگا جب آپ لوگ اپنے گھروں میں قیام کراؤگی جماعتوں کو تو وہ خواتین جو آج تک دین کے بعد زندگی میں ہمارے خاندان میں سنینی ان کو بلا کر جوڑنا آسان ہوگا آو بھی جماعت آئی ہے مہمان آئے ہیں جماعت آئی ہے مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں تو آئیے تو سب ایک گھر کو گئے ہم لوگ یہاں جوڑ تھا آٹین اگر میں تو کہا حضرت جماعت آئی ہے آج آپ کی عمومی بات ہے تو ہم کہے عمومی بات کرنے وان جاگ دے تو دھائی سو خواتین جڑی ہوئی ہیں اور مرد حضرات بھی سو سے زیادہ ہیں کیا ہے بھئی یہ کیا ہے کہا نہیں جماعت آنے کے برکت سے میرے خاندان کو کبھی ہم لوگ شادی میں جوڑتے ہیں لوگ ختمے کی دعوت میں جوڑ لیتے ہیں حقیقے کی دعوت میں جوڑ لیتے ہیں گھر کی تھنڈک میں جوڑ لیتے ہیں کبھی ہمارا جڑنا دین کے خاطر نہیں ہوا تو میں نے یہ سوچا جماعت آ رہی ہے چلو میں پورے خاندان کو صرف دین کے نیزبت پر جوڑوں تاکہ میرے ذمہ داری ہے خاندان کو دین کی بات سمجھانا وہ حق میں ادا کرو تو انہوں نے پورے خاندان کو جوڑا بڑا اچھا لگا ما شااللہ یہ نیت بڑی اچھی نیت ہے میں تو ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کہتا ہوں جس نیت سے بھی تم جوڑو دین کی بات سنا کر بھیجو یہ ہماری ترتیب ہمیشہ ہونی چاہیے عربے کیا ولیمے میں بیان نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں خالی جنازے میں بیان کیوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جنازے میں جڑے طبیعت دین کی بات سنا دو ولی میں جڑے دین کے بات سنا دو حقیقے میں جڑے دین کے بات سنا دو ٹھنڈک میں جڑے دین کے بات سنا دو تمہارا تو ایک ذمہ داری جو تمہاری ذمہ داری ہیں کہ ساتھیوں کو رشتے کو نبھانا اور رشتے کو نبھانے کے ساتھ دین کی بات پہنچانا دونے ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو ہم لوگ یہ نیت کریں انشاءاللہ واپس جانے کے بعد گھروں میں جماعتوں کا قیام کرائیں گے پہلی بات دوسری بات کیا ہے جماعتیں جب بھی آئیں گی تو ہمارے طرف سے کوئی نہ کوئی نصرت ہوگی ضرور ایک تو کھلانے پھلانے کی تو نصرت کرنا ہی ہے تو اس کی بھی نیت کرو اور تیسری نیت کیا جماعتیں آئے تو اسے ساتھ دینا ساتھ دینا جانا وہی ملاقاتوں میں میرے بس میں ایک آدھا گھنٹا ہے چلو بھی میں آدھا گھنٹا دیتا ہوں آدھا گھنٹا آپ کی ملاقات کرا دوں گا میرے دوستوں سے میرے عشداروں سے میرے ملنے جلنے والوں سے تو آدھا گھنٹا ملاقات کرا دو تو یہ ہوا کام کے تبار سے چوتھی چوتھی بات کیا ہوئی علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنانا پانچ ہوت کے نماز کی ترتیب صبح و شام ذکر کی ترتیب شام میں تعلیم کی ترتیب اور اپنے گھر کے اندر تعلیم میان بیوی بچے سب مل کر پڑھیں اور سب سنیں تعلیم کی ترتیب اور اس کے ساتھ و ساتھ ہم لوگ اس بات کی بھی ترتیب بنائیں کہ ہمارے گھر میں دعاوں کا سنتوں کا احتمام ہو تو انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسی لیے گھر والی کے ذمہ گھر کا ماحول ہے گھر والی گھر والی گھر والی نہیں بولتے گھر والی بولتے ہیں عرب گھر والی کیوں کہتے ہیں گھر والی اس کے ذمہ ہے مدہ ٹنگ کہتے ہیں فادہ ٹنگ نہیں بولتے کیوں بچے وہ زبان بولتے ہیں جو ماں بولتی ہے بچے وہ کام کرتے ہیں جو ماں کرتی ہے بچے وہ سوچتے ہیں جو ماں سوچتی ہے بچے بچوں کے اندر وہ رنگ آتا ہے جو ماں کے اندر کا رنگ ہے تو بچوں میں ان کا ڈھنگ زیادہ آتا ہے باپ باپ تو باہر رہتا ہے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت ماں گزارتی ہیں تو اس لیے آپ کو میں نے جو کہا خاندان آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر نیت کے لئے اللہ میرے ذریعے سے میرے پورے خاندان کو تو اپنے میں ابھی ہم لوگ کل پر سو تین دن تو علماء اکرام کے جوڑوں میں تھے مدار اس کا دورہ چل رہا تھا اس میں مولانا کے بچے بھی تھے مولانا کے دامادیں بھی تھیں مولانا کے داماد بھی تھے اور ان کے رشتدار بھی تھے اور دو تو کہنے لگے کہ ہمارے پڑی بہن کی بڑی قربانی پورے خاندان کے اندر دینداری کے آنے میں ایک خاتون مولانا کے ساس اللہ اکبر حالانکہ اس زمانے میں آرٹیو شریف صاحب کی بیوی ہے وہ اور اس زمانے میں آرٹیو کا ہونا ایک کلیکٹر کا درجہ ہے آرٹیو کا آفیسر کا درجہ ایک کلیکٹر کا درجہ ہے اس کلیکٹر کے درجے پر رہنے کے باوجود ان کے محترمہ نے کہا مکان میں چنوں گی کہ مجھے کہاں رہنا ہے تو بڑے بڑے بنگلوں کو دکھایا گیا بڑے بڑے ماندار جہاں جہاں رہتے ہیں ویلاس ووڈ بتایا گیا اس لئے کہ آفیسر کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر دیا جاتا ہے تو انہوں نے چنا ایک غریب محلے کو یہاں میں رہوں گی وہاں ایک مکان تھا اس غریب محلے میں ایک بڑا مکان اس مکان کی انہوں نے کرائے پہ لیا گورنمنٹ والوں نے اور انہوں نے دیا شریف صاحب کو تو اس اللہ کی بندی نے وہاں کے خواتین کو جوڑ کر قرآن تعلیم کرنا شروع کیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کی محنت کا نتیجہ آج وہی محلہ دھاروار کا مرکز بنا ہوا ہے ہر ایک کہتے ہیں ہمارے اوپر شریف صاحب کی بڑی محنت آپا کی بڑی محنت شریف صاحب کی بڑی محنت پورے خاندان کے خاندان بدل گئے گھر کے گھر بدل گئے پہ ہمیں یہاں سب کو مرنا ہے مرنے سے پہلے جیسا ہر ایک مرنے کے بعد کیا چھوڑ کر گیا کیا لے کر گیا دیکھتے ہیں تو ہم بھی دنیا سے جائیں گے ہم بھی دیکھیں ہم نے دنیا کے لیے کیا کی چھوڑ کر جا رہے ہیں آخرت کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں اس لیے تمام خواتی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی ضرور کچھ نہ کچھ محنت ایسی کریں گے اپنی زندگی میں کہ ہمارے مرنے کے بعد خود بخود ہماری محنت ہماری زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا وہ خود ہی سالے ثواب بن جائے سب نیت کریں گے میں انشاءاللہ اس کے لیے جو ابھی ماشاءاللہ تین دن آئے ہیں یہ تین دن میں کچھ نہ کچھ پیسہ بچے گا پیسے کی سے دال کر تو آئے جماعت میں وہ پیسہ جو بچے گا وہ نیکسٹ تین دن کے لیے ایڈوانس کے طور پر جمع دینا کہ بھئی جتنا بھی بچے گا تو اسے نیکسٹ جماعت میں تین دن جانے کے لیے کہیں کے طور پر جمع دینا ایڈوانس کے طور پر جمع دینا انشاءاللہ ہم نیکسٹ تین دن مستورات کی جماعت کے الگ تین دن یا یوں کہہ دیجئے بھئی نیکسٹ مہنہ دو مہنے ہم مردوں میں جائیں گے یا مردوں کے تین دن کا ایڈوانس رکھ لیجئے تو ہر تین دن کے بعد تین دن کا ایڈوانس جماعت دینا تب انشاءاللہ شیطان اپنی شیطانیت سے محفوظ ہم محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ